اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اس میں اکراتلین اور آپ کو پاکستانی موم ابروڈ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہیں اور مزے میں ہیں ویلکم ٹو این ادھر ویلوگ تو جی آپ اگر پاکستانی موم ابروڈ پر نئے ہیں تو جی آپ نے 3 منٹس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے چینل کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ میرے آنے والے مزید ویلوگ کو دیکھ سکے اور جی اگر آپ ہمارے ریٹرننگ ویور ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور اپنے فریند اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو گائز آج کا جو ٹاپک ہے that's very interesting and it's a hot topic because I'm receiving a lot of questions into my instagram اور اس کے علاوہ جی مجھے ای میلز بھی ریسیب ہو رہی ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو reply کر دوں اور تو جی یہاں پہ جو مجھے questions ریسیب ہو رہے ہیں that are like کہ ہم ویزٹ ویزا پہ job کیسے آکے حاصل کریں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور documents کیا ضرورت ہیں کچھ لوگ accommodation کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ سستی accommodation کہاں پہ ملے گی bed space اور اس طرح especially مجھے میری بہنیں پاکستانی اور انڈین لڑکی ہیں جو ہے وہ messages کرتی ہیں وہ اس لئے مجھے پتہ ہے کرتی ہیں آپ لوگ کیونکہ ان کے لیے ایک trust develop ہو جاتا ہے ایک تو آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں ویڈیوز میں اور دوسرا female جب female سے contact ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ that is trust worthy تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چند points کو clear کرنا ہے کہ visit visa پہ آ کہ آپ لوگوں نے job کیسے لینی ہے documents کیا ضرورت ہیں اور اس کے علاوہ accommodation کو آپ نے کہاں پہ اور کس طریقے سے arrange کرنا ہے اور کون سے سستے areas ہیں کسی طائم ویس کے بغیر اپنے topic کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں how to get job on visit visa اور کس طرح accommodation کو دھوننا ہے اور آپ کے expenses گتے ہو جائیں گے تو جی سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں market کی requirement کی کہ سب سے پہلی requirement کیا ہے visit visa پہ job حاصل کرنے کی دیکھیں جی ایک دو بات کو اپنے میں نے پچھلے vlog میں بھی بتایا تھا کہ آج کل job کی جو current situation ہے that is not that much easy بہت سارے لوگ گھومتے پھرے market میں they are looking for the jobs they are on visit visa اور پہلے آج سے جو پانچ سے چھے سال پہلے situation تھی وہ یہ تھی کہ market میں jobs available تھی اتنا زیادہ rush نہیں تھا دبائے کے اندر جو آج کل situation ہے that's very difficult مجھے بھی بہت سارے لوگوں کے comments آتے ہیں messages آتے ہیں emails آتی ہیں کہ ہمیں job لگوا کے دیں تو یہاں پہ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات clear کرتی چلوں کہ میں آپ لوگوں کو just tips دے سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں jobs کے حوارے سے information دے سکتی ہوں but i am not the one who can help you to get the jobs تو جی اب سب سے پہلا جو آپ نے ایک چیز پہ focus کرنا ہے if you are not in to Dubai inside Dubai اگر آپ out of Dubai ہیں and you are thinking کہ میں job apply کروں گا یا کروں گی تو مجھے پھر بھی job مل جائے گی بلکہ میری اپنی ایک friend مجھے بتا رہی تھی اس کے husband نے پاکستان سے بیٹھے job apply کی ہے visit visa پہ اور انہیں interview کے لئے بلالیا ہے تو but he is in Pakistan وہ ایک دن میں تو آ نہیں سکتا تو اس وجہ سے دو دن میں تو آ نہیں سکتا visa بھی نہیں لگوایا ہوا ہے تو سب سے پہلی condition کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دبائے کے اندر ہونا is very important کہ اگر آپ کی qualification ہے آپ کے پاس experience ہے آپ apply کرتے ہیں اور آپ کا جو employer ہے آپ کو کسی بھی اس کو attract کر جاتی ہے تو وہ پھر اگر آپ کو interview کے لئے بلاتے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جا سکے interview دیں اور آپ کی job ہو سکے کیونکہ کوئی بھی employer یہ نہیں چاہے گا کہ میں جی پاکستان انڈیا سے بلاؤں اور پھر کچھ situation میں ہو سکتا ہے جیسے کہ agents وغیرہ ہیں آپ ان کے through apply کریں پھر اس کی cost بھی آپ کو جی بہت pay کرنی پڑتی ہے agents کو اچھے خاصے پیسے pay کرنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے visit visa جو ہے that is easy access اور آج کل میں کہوں گی easy access کے ساتھ آپ کی luck ہے آپ کو اپنی luck try کرنی ہے کہ کیا آپ کو easily مل جاتا ہے مل جاتی ہے job یا نہیں مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو جی آپ کی presence کی بات ہو گئی کہ آپ کا دبائی کے اندر موجود ہونا is very important اب آتے ہیں دوسرے point کی طرف دوسرا point یہ ہے کہ جی آپ کے پاس آپ کے documents complete ہونے چاہیے آپ کے جو بھی documents ہیں آپ نے ان کو original اپنے پاس ساتھ لے کے آنا ہے اور آپ کے documents attested ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جی آپ کے پاس آپ کی جو cv ہے آپ نے ایک بہت ہی well maintained اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے اپنی cv بنانی ہے اگر آپ کو cv آپ کو نہیں بنانی آتی ہے تو آپ کسی professional سے تھوڑے بہت پیسے پے کر کے اپنی cv بنوالیں تاکہ آپ کی cv اس طرح اس قابل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی employer دیکھے تو اس کو وہ attract کرے اور اس کے علاوہ جی آپ کے پاس اگر experience نہیں ہے تو please experience لے کے آئیں کیونکہ experience کے بغیر آپ کی اس market میں کوئی value نہیں ہے یہاں پہ جتنا میرے اپنے personal experience میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی everybody is looking for experience وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا past experience ہے یا نہیں ہے تب ہی آپ کو job دیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے تو 5-6 مہینے رکھ کے اپنا experience letter بنوا کے اپنے ساتھ لے آئیں کیونکہ وہ بہت matter کرتا ہے وہ آپ کے CV میں plus points دیتا ہے اور آپ کے job ملنے کے chances زیادہ ہو جائیں گے اور جی تیسری بات کرتے ہیں اگر آپ جوکہ پاکستان اور انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں especially پاکستان سے کیونکہ ہمارے country میں زیادہ english کا نہیں ہے spoken ہم لوگ اردو بولتے ہیں اور اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہی ہماری language ہے لیکن جب آپ international level پہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ تو آپ کوشش کریں کہ آنے سے پانچے مہینے پہلے اگر آپ کو نہیں بھی آتی ہے تو اس پہ تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی آپ کی ایک CV میں آپ کی اس میں پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی بھی آفیس میں جاتے job کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے دبائی is international place یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئے میں ہیں اور 80 to 90 پرسنٹ لوگ دبائی کے اندر چاہے وہ آفیس میں آئیں گے یا کہیں بھی they all speaks in English تو آپ کی انگلیش جو ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ کو اٹلیس بولنی آنی چاہیے اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے تو اس سے آپ بہت فائدہ ہوگا چلے آپ جلدی بات کر لیتے اگر بات کی جائے تو لڑکے تو چلے کہیں بھی اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ منیج کر لیتے میری بہن ان کے مجھے سب سے زیادہ کمنٹ ساتے پھر نہدہ ہے اور اسی طرح بہت ساتے ایریا دوبائی کے اندر اگر آپ نے میرا پروپٹی والے ولوگ نہیں دیکھے تو پیچھے وہ بھی پروپٹی والے ولوگ دیکھ لیں تاکہ آپ کو help ہو جائے اور جی میں کہ اگر آپ پاکستانی mom abroad کبھی تک سبسکرائب نہیں کو منجھ کرنا ہوگا اور شروع میں آپ کو ہر طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ جب ہم آتے پاکستان سے ہماری کرنسی سٹرونگ نہیں ہے تو ہمیں اپنے پیسوں کو بہت سوچ سمجھ اور بہت طریقے سے یہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے اور جی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے مجھ سے کوئی بھی کوئی کوئی ہے تو آپ بھی مجھے انسٹاگرام میں جی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں پاکستانی موم ابروڈ کے نام سے میرا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے یا اس کے علاوہ آپ مجھے